موسیقی یہ میرے ماما بابا کا شوق تھا کہ ہم پانچوں بہن بہن عالم بنے اور میں نے نازرہ کری شفیق صاحب سے پڑھا اور میں نے اس کا اختتام جب میں عمر پہ گئی مسجد نبوی میں کیا اور حفظ میں نے کاریر فان صاحب سے شروع کیا پہلے میں آدھا دس بارہ سناتی رہی پہر آہستہ آہستہ پہر میں ایک پورا سبارہ سناتی تھی مجھے عرصہ چالیس سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے اور بیسیوں میرے شاگرد ہیں جو مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں دین کا الحمدللہ تو یہی صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے اور یہی ہماری مراس ہے یہی ہمارا سارا کچھ ہے تو الحمدللہ یہ اس سے پہلے میرے پاس جو بچوں نے افرد کیا تھا کم سے کم ٹائم وہ ساڑھے چار ماہ ساڑھے چھے ماہ تھی اور الحمدللہ یہ ہنیہ نے تو پھر یہ کمال کر دی ہے اور ایسا ریکارڈ قائم کر دی ہے کہ شاید ہی ہے کوئی اور یہاں تک پہنچے بارہ میری دعائیں ہیں اس بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے دین کی خادمہ بنائے اور قرآن سنت کی جو ہے وہ ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ اسے پتند کر لے اور باقی اس کے بھائی جو ہیں چار بھائی ہیں وہ بھی میرے پاس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی اچھے طریقے سے قرآن مرید کے دل لگا کے پڑھتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں جتنے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے اتنے محبت کے ساتھ اتنے مودب بچے میں نے بہت کم دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے بیٹی تو ویسے ہی اللہ کی رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دو بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کی رکستی کرے گا وہ قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور میری بیگم کے دل میں ڈالی کہ ہم اپنے سب کے سب بچوں کو پانچوں کو بچوں کو اپنے اللہ کے دین کے نام پر وقف کریں یہ عارضی زندگی ہے اور دائمی زندگی کے اندر اس کا صلح اپنے اللہ سے لے اور اس کی رحمتوں کا ہم حصول بن جائیں تو اس کا آغاز پہلے بیٹے عبداللہ سے ہوا حفظ کا پھر محمد نے کیا پھر حسین نے کیا ابھی حماد جو ہے وہ آخری پاروں پہ ہے تو حانیا جو ہے اس کو ناظرہ کاری شفیق صاحب نے پڑھایا تھا اور حفظ کاری رفان صاحب کیونکہ بچوں کو قرار رہے تھے تو جو چھٹیاں تھی ففت کلاس میں ابھی پڑھ رہی ہے تو چھٹیاں تھی تو ہم نے کہا کہ چھوٹیوں میں یہ بھی تھوڑا سا حفظ کر لے تو کاری صاحب نے مجھے تیسے چوتھے دن بتلایا کہ الحمدللہ یہ تو پورا پورا پارہ سنا رہی ہے تو میں اس کو ایک ہزار پہ ہر پارے کا انعام بھی دے رہا ہوں تو اس طرح اس نے چوتیس دنوں میں یہ تیس پارے مکمل کی اور آخری دن الحمدللہ اس نے جو ہیں وہ دو پارے ختم کیے ایک دن میں اور رہا مسئلہ میرے سپنے کا یا میری بیگم کے تو ہاں یہ بات تھی کہ جہاں بھی قرآن کی محفل ہوتی تھی انٹرنیشنلی ایران میں ہو سعودی عرب میں ہو دبئی میں ہو امارات میں ہو تو میں بچوں کو دیکھ کے یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش یہاں میرا بھی کوئی بچہ ہو ماشاءاللہ جی پہلے دن سے ہی تجوید حافظوں کی طرح نہیں بلکہ کاریوں کی طرح بچی نے تجوید کے خواہد پورا ناظرہ پڑھنے سے پہلے تجوید پڑھی اس کے پاس اس کے بعد پھر ناظرہ جب شروع کیا تو عرب لہجے کے اندر اور بہت حفاظ سے بھی زیادہ مضبوط قرآن ناظرہ پڑھا آخری جب سبق تھا تو رندابہ صاحب میرے بڑے بھائی جان وہ ساتھ لے گئے مجھے بھی مسجد نبوی میں آخری سی پہلے سی بارہ جو تھا کمپلیٹ ہونے والا تھا وہ آخری سبق بیٹی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ موسیقی